نٹشل کا آج کا اپیسوڈ جو ہے نا اس میں ہم دو نئے ڈراموں پہ بات کریں گے رکیب سے پہ بات کریں گے اور خدا اور محبت رکیب سے جو ہے رکیب سے پہلے ہم دنگ پہ بات کر رہے تھے نا پچھلے ہفتوں میں یا وہ دنگ کا مسئلہ یہ وہ اب بالکل ہو گیا ہے تو ہم اس کو سلیپنگ بورٹ میں ڈالتے ہیں جب اس میں کوئی ایسی بات آئی گی جو کرنے کے قابل لوگ بھی تم کر لیں گے ٹھیک ہے دلوی صاحب اجازت ہے اس وقت تک آؤڈینس کیا کرے دیکھیں اس ڈنگ کو جو لاہور کے لندل وکیٹ کیپر ہے نا وہ بہت انٹرٹیننگ اس کو دیکھیں وہ ڈنگ انجوائی کرنا ہے کیونکہ یہ ڈنگ تو بالکل ہی فارب ہو گیا ہے مطلب وہ ہی ٹیپیکلز وہ آگے جا کے وہ ہی پہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ اچھا دکھا دیں گے تو پھر بات کر لیں گے اچھا بکھا تھا وکیپ سے ایک بڑا unusual ڈراما آیا ہے اس کی لکھاری ہیں بیگل اور کاشیف نسار اس کے عدائتکار ہیں آپ اس کے بارے میں بڑی بات کرتے رہے ہیں ذرا شروع ہو جائیں باب بہت پختہ تحریر ہے مچور ہے انتہائی لیکن اس کے اندر جو ایک اور چیز مطلب مجھے بہت اچھی لگی لیکن جو حدیقہ نے ٹرانزیشن کی یہ مجھے مطلب میں حیران ہوں جس طریقے سے حدیقہ کیانین ہے مطلب she has done a wonderful job میں اس کی عدکاری سے انتہائی متاثر ہوا مجھے مطلب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اس کا زیادہ ترسکین اس کے سانیہ سعید کے ساتھ سانیہ سعید بلکل بھی معمولی ادھاکارہ نہیں ہے ٹی وی ادھاکارہ تو میں اس کو مانتا ہی نہیں میں تو کہتے ہو سانیہ سعید تو تیٹر پرفارمر ہے اس کے سامنے حدیقہ کیانین دائیلوگ ڈیلیور کری پہلے تو میں سمجھا تھا جب یہ حدیقہ کی انٹری ہوئی ہے میں تو سوچھا تھا کہ اللہ یہ کیا کر دیا ڈیریکٹر نے لیکن کمال کام کیا ہے حدیقہ کیانین نے کمال ڈیلیوری ہے کمال کے ایکسپریشنز دیئے ہیں اب شیز اے ووکلسٹ تو ان کو معلوم ہے ان کو ووکلس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو ان کو آواز کا اتار چاہاؤ ڈیلیوری کے اندر یہ تمام چیزیں اس کی بہت کمال ہیں اچھا میں نے جسے کچھ پوائنٹ بنائے تھے ایک تو یہ ہے کہ اس ڈرامے کا جو نام ہے نا رکیب سے یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ غالباً یہ فیض کی ایک غزل ہے رکیب سے اس سے لئے ہے لیکن اگر تم اس کو رکیب سے دیکھو نا اور جو اب یہ کیمسٹری بننے جا رہی ہے سانیا سید اور عدیقہ کیانی میں تو رکیب سے ایک بڑی فائن پیسیف اگریسیف قسم کی لائن ہوتی ہے یہ میں نے اسے ریٹ کیا ہے پتہ نہیں رائٹر کے ذہن میں کیا ہو کیا نہ ہو اچھا سانیا کو تو اس کو کسٹم میٹ کیریکٹر ملی گیا کہ جی جس طرح کا برول پلے کیا رہی ہے تو فول مارکس کیونکہ یہ ایک طرح کا ریوائیول ہے ایک سیریز ڈرامے کا ایک کلچر کا جس میں آپ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں بہت اچھے ڈائیلوگ میں میں ایک اور ذکری بتاؤں گا بات کہ دیکھو رائٹر کا کتنا کمال ہوتا ہے ایک سین ہے جس میں یہ سانیا سید اور اس کی بیٹی جو ہے وہ انشاء یہ بستر بھی لیٹے بھی رات کا بھکت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم بڑی والی ڈبل ڈوٹی لائی تھی نا مہمان ہے مطلب ایک ایک چیز پہ گریپ تو یہ اس سے لگتا ہے کہ جو رائٹر نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ جس ڈیٹیل میں سوچا ہے اور ڈبل ڈوٹی بیسٹ امال لفظ کا یو نا ہمیں میں ایک بات بتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ڈرامی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ نائٹر اور ڈیریکٹر انہوں نے ایک ساتھ سٹنگز کی ہیں اچھا جی ہم ذرا مو آن کرتے ہیں اگلی ڈرامہ خدا اور محبت یہ سیریز ایک ہے یہ جیو سے چل رہا ہے یہ پہلے والا ہم قدر جیو سے چل رہا ہے اور اس کی دو قسطیں آنیر ہوئی ہیں یہ ایک ان کی سیریز تھی جو حاشم ندیم صاحب کے نوبل سے شاید محفوظ ہے یہ ڈریکٹر اس کے سید و جات حسین ہے تو پچھلی تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ اتنی پاپلارٹی ہے لیکن اب جو ہے نا اس نے کھڑکی توڑ یوٹیوب کا رش لیا ہے نہیں غلط کیا جمعہ صحیح کرنے اس نے یوٹیوب توڑ یوٹیوب کو توڑ ڈالا یہ توڑ جو ہے یہ دونوں مقابلوں میں استعمال ہو رہا ہے یہ توڑ بھی ڈالا اور ساتھ یہ اس پانوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نکالا ہے یہ تین چار دن میں ماشاءاللہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ویوز دو کروڑ ویوز پہلے یہ تو اردرل بھائی کو بھی چھوڑ دیا اس نے پیچھے اچھا اس پہ بات کرتے ہیں ویوز پہ بھی لیکن میرے خیال ہے پہلے ہم ذرا ڈرامے کو بتا دیں خدا اور محبت ہی میں نے بھی دو کس سے دیکھی آپ نے بھی دیکھی آپ کا کیا حکم اس کے بارے میں میرے خیال میں ایک ڈراما ہوتا تھا پی ٹی وی سے نشر ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے اس کا نام تھا تنہیہ اس ڈرامے کے اندر جو ہے ایک کردار تھا عزرا صاحبہ نے وہ کردار ادا کیا تھا تو وہ ان کی خاص مخصوص ڈش تھی اس کو انہوں نے نام دیا وطن نو لکھا کا کہ جس کے اندر ہفتے بھر کی تمام ملی جلی جو بچی کچھی کھانا ہوا کرتا تھا اس کو وہ ملالیا کرتی ہوں اس کو بگاڑ لگا دیتی تھی تو یہ بارہ مسالوں کا نو لکھا ہے بسکلی اچھا 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 پیسہ کمانا چاہتا ہے چینل بھی عبداللہ قادوانی صاحب بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں میں اگری ہی کرتا ہوں تمہاری تمہاری اس بات سے کسیت اگری ہی کرتا ہوں لیکن میں یہ بتاؤں کہ دیکھو باس چیزیں اس کیس طرح بڑی اچھی لگی جس میں جو ہے یہ اکرا عزیز آتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہوں وہ بڑی ایک سیٹس فیکٹری سی فیل آتی ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ لوڈ میڈل کلاس خاص کا لڑکا جو بڑا آوارہ ہی کہیں گے خاص سیلس میں جس کا کوئی پرپس نہیں ہے اور ہم بلکل بھی کانٹن کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے بہت اچھا بڑا سجاوہ کانٹن ہے پرڈکشن بڑی ہائی ویلیو کی ہے اور اگر لوگ پسند کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی حق نہیں لوگوں کو اگر وہ اچھا لگ رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر جو ویوز ہو رہے ہیں اس کا تعلق کچھ آپ سمجھ رہے ہیں جو ایک کیا کراچی میں ہوا کرتا تھا کراچی کے الیکشن کراچی کے الیکشن مجھے کچھ ویوز اس طریق اس میتھوڈولوجی کے لحاظ سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہاں مجھے بھی کچھ لوگ بتاتے تھے بطور کہ یار وہ ریجسٹرڈ ووٹر سے بھی زیادہ ووٹ ڈل جاتے تھے پھر کہتے تھے یار یہ تو نہ کرو ہاں تو وہ ہی مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ بھی ویوز کا معاملہ ریجسٹرڈ سے زیادہ ویوز آگئے ہیں ہاں بتاتے ہیں وہ ریجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ معاملہ نکل گیا وہ یوٹیوب کو میرے خالی وہ غلط چیک چلا گیا تو یوٹیوب نے پھر حق ادا کر دیا اب ان دو ڈرامو پہ بات ہو گئی ہے ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم کوئی یوٹیوب کا کانٹنٹ بھی جو انہوں اس کو پرموٹ کریں گے ہاں تم بتاؤ تم نے کیا اچھا میں میں یہ چاہتا ہوں مجھے سے سب سے اہم بات اس کی ڈرامو کے بعد یہ لگتی ہے کہ میں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی اور بارہ منٹ کی وہ تیڈ ٹاک ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وات میکس اگوڈ لائف ٹھیک ہے جی یہ ہورڈ کے ایک پروفیسر ہیں کوئی سٹڈی انہوں نے کی ہے پچھتر سال کی سٹڈی ہے جو نائنٹین سٹی سیون میں غلبر شروعی تھی ساڑھے سات سو لوگوں پہ مجتمل واؤ ان لوگوں نے پچھتر سال ان لوگوں کو سٹڈی کی ان کی فیملیز کو اور اس کے بعد جو ان کی فائنڈنگز ہیں کہ انسان کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کیا ہے وہ اس میں انہوں نے بتائیں گے تو میں ریکمنٹ کروں گا یہ آپ جائیں یوٹیوب پہ وات میکس گوڈ لائف اور کوشش کریں کہ اس کے بارے میں اپنے کومنٹ بھی کریں انہا نٹشل رکیب سے کی بات کروں میں سمجھتا ہوں رکیب سے جو ہے وہ ٹین آؤٹ اف ٹین سو فار اس ڈوئنڈرفل مجھے بہت چاہاں لگا ڈراما مجھے حدیقہ کی آنی کی ٹرانزیشن بہت اچھی لگی میری پتہ سیدی کی پچھتی پچھت ہے تو ایکٹنگ کی طرف مجھے مجھے واقعی بہت اچھا لگا وہ ڈراما دیکھ کے مجھے اچھا مجھے فیل آیا اس کا مطلب وہ واقعی ایک ڈراما لگ رہا ہے وہ مطلب اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر فٹ ان ہیں تو آئی ریلی لائک اور خدا اور محبت یہ بھی اچھا سجاوہ ڈراما ہے مجھے پسند ہے میں اس کو ضرور دیکھتا رہوں گا اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ اس کی ویوشپ اسی طریقے سے بڑھتی رہے اوکے جی then we are signing off آپ لو آخری میسیج کچھ بولتے ہیں بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہم کو دیکھتے تھے ہیں thank you very much دیکھیں 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 کیونکہ ہماری subscribers کم ہیں اور views ہمارے زیادہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں definitely دیکھیں بھی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں subscribe بھی کریں i know subscribe کرنے کے اندر تو ایسا effort لگتا ہے کیونکہ آپ کو اگر آپ کے پاس gmail کا account نہیں ہے تو آپ کو account بنانا پڑتا ہے تو اگر آپ ہمیں subscribe کریں اور ہمیں ہمارے جو email address ہے اس کے اوپر بھی آپ ہمیں لکھ سکنے اپنی رائے کے بارے میں بتائیے email address ہمارا ہے nutshell opinions at gmail dot com تو نیچے لکھ ہوا بھی آ رہا ہے اس کے اوپر آپ ہم کو ڈک بھی سکتے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھئے subscribe کیجئے like دیکھئے اور ہمیں discussion میں سر آلے comments وغیرہ کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتا لگے کوئی ہم پہ بھی تنقید کر رہے اگر ہم رلیشنشپ with our viewers whatever honest my marketing my marketing dude achcha جی میری گوڑنگ بند کارا ہوں thanks for watching us thank you rafiz